بو مافیا مست اور نگم پست ہے اترا کھنڈ کی بات کر رہے ہیں اترا کھنڈ یہاں زمینوں پر ہوتا ہے عوید قبضہ سب سے زارہ سرکاری زمین پر عوید طریقے سے قبضہ ہو رہا ہے ہمارے ذمہ دار بس تماشاں دیکھ رہے ہیں خاص کر بات اگر نگر نگم کی کریں تو نگر نگم کی زمین کی یہاں بات ہو رہی ہے یہاں سب سے زارہ زمین پر عوید قبضہ ہو رہا ہے پردیش کے چھے نگر نگموں کو اپنی زمینوں کے بارے میں ہی پوری جانکاری نہیں ہے سفید پوشوں اور افسروں کی میلی بھگت کے چلتے عالم یہ ہے کہ سرکاری زمینوں سے عوید قبضوں کو ہٹانے کے لیے کوٹ کچھری تک کے چک کر کاٹنے پڑ رہی ہیں ان میں سب سے برے حالات دہرہ دون نگر نگم کے ہیں جو اپنی کروڑوں کی زمین گم آ چکا ہے وہ نگر نگم پست ہے اور بو مافیا مست ہے جنتا ترست ہے جہاں تو ترکھن میں سرکاری زمینوں پر دھڑلے سے عوید قبضے جاری ہیں پردیش کے چھے نگر نگموں کو اپنی زمینوں کے بارے میں ہی پوری جانکاری نہیں ہے سفید پوشنوں اور افسروں کی ملی بھگت کے چلتے عالم یہ ہے کہ سرکاری زمینوں سے عوید قبضے ہٹانے کے لیے کوٹ کچھری تک کے چک کر کاٹنے پڑ رہی ہیں اور ان میں سب سے زارہ برے حالات دہرہ دون نگر نگم کے ہیں جو اپنی کروڑوں کی زمین گم آ چکا ہے اترکھن راجے گٹھن کو قریب سترہ سال ہو رہے ہیں بھرشتا چار مکت راجے کی سپنے سے دیو بھومی کو اصدت مل آیا گیا تھا لیکن لگتا ہے یہ سپنا اب سپنا ہی رہ جائے گا کیونکہ بھرشتا چار آج بھی دیو بھومی میں چرم پر ہے سترہ سالوں میں دیو بھومی کے نگر نگموں، نگر پالکاؤں، نگر پنچائتوں اور گرام پنچائتوں کی زمینوں کو کھرد بورد کرنے کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ جن نگر نگموں کو وکاس کے لیے سرکاروں نے بڑی ذمہ داری دی ہے وہاں پر یہ کھیل اور بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے چاہے دہرادون نگر نگم کی بات کریں یا پھر پردیش کے انہیں نگموں کی ہر جگہ خالی زمینوں پر بھوم آفیاوں نے اپنے پیر جمائے ہیں اب یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کیا نگر نگم کی کچھ زمین خالی بچی ہے یا پھر سبھی زمینوں پر سفے پوشوں اور بھوم آفیاوں نے قبضہ کر لیا ہے پورے لاو لرشت نگر نکائوں کی زمینوں کو چینہت کرنے اور عوید قبضوں کو ہٹانے کا کام سمیں سمیں پر کیا جاتا ہے لیکن پھر کچھ دنوں بعد وہی ڈھاک کے تین پاتھ والی کہانی شروع ہو جاتی ہے لیکن جب نگر ادھکاری سے بات کی جاتی ہے تو ان کا جواب کچھ ایسا ہوتا ہے دیکھیں ہمارے تو جیسے بھی نولیج میں اگر کہیں سے بھی کوئی شکایت آتی ہے ابھی ایسے اگر کوئی کہیں کہ کبضے ہو رہے ہیں بٹ کہاں ہو رہے ہیں وہ جگہ آپ کو سپیسیفائی کرنی پڑے گی آپ کو وارڈ بتانا پڑے گا ایکزیکٹ لوکیشن بتانی پڑے گی تو ایسا کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہاں پہ نگر نگم کی ٹیم نہ جائے یا وہاں پہ کاروائی نہ ہو اگر کبضہ ہو رہا ہے اتی کرمن ہو رہا ہے تو اسے نہ ہٹایا جائے ایسا نہیں ہوگا تو بٹ ہمیں سپیسیفائی کر دیا جائے اور ٹائم ٹو ٹائم ہم لوگ اپنے اس طرح سے بھی دیکھتے رہتے ہیں ادھکاری کہتے ہیں کہ اتی کرمن روکیں گے لیکن پھر بھی زمینیں کبضے میں ڈی جا رہی ہیں جب دہرہ دون نگر نگم کا گٹھن سال 1998 میں ہوا تو دون واسیوں میں کئی امیدیں جگی شہر کے بکاس کو لے کر شہر سوچ اور ساف سترا رہے گا لیکن دون کی جنتہ کو نہ تو ساف سپائی ملی اور نہ ہی بھو مافیوں سے چھٹکارا شروعاتی دور میں دون نگر نگم کی تقریباً دھائی ہزار اکڑ زمین تھی لیکن آج نگم کے پاس کتنی زمین ہے خود میر تک کو بھی نہیں پتا اتراکھنڈ میں فلحال چھے نگر نگم ہے 1998 میں دہرہ دون نگر نگم کے آستیت میں آنے کے بعد پہلی بار 2003 میں نگم کے چناب ہوئے دہرہ دون نگر نگم راجے کا سب سے بڑا اور پرانا نگر نگم ہے سال 2011 میں حریدوار اور حل دوانی نگر پالکاؤں کو نگر نگم بنانے کے بعد راجے سرکار نے 2013 میں رودھرپور کاشپور اور روڑکی کی نگر پالکاؤں کو بھی نگر نگم کا درجہ دے دیا جانکاروں کا کہنا ہے کہ نگم کی زمینوں پر عوید قبضے اس لیے بھی کرائے جاتے ہیں کہ اس سے قبضہ کرانے والوں کی راج نیتی چلتی ہے ان کا ووٹ بینک بڑھتا ہے اور ان قبضوں سے کئیوں کے راجنیتک سمی کرن بنتے بگڑتے ہیں یعنی کہ اس کھیل میں کئی سفید پوش مالا مال بھی ہوتے ہیں اور راجنیتک زمین کو بھی مضبوط کرتے ہیں سہیوگی پلکت شکلہ کے ساتھ سریتا گپتا کے نیوز تو پورے اترا کھڑ میں جس تیجی سے عوید قبضوں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے اس سے عام جنتہ بھی کافی پریشان ہے عدیکاری یہ کہہ کر اپنا دامن بچا رہے ہیں کہ وہ کاروائی کر رہے ہیں لیکن سچائی تو یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر ہو رہے نگر نگم کی زمینوں پر عوید قبضے عدیکاریوں اور سفید پوشوں کی ملی بھگت سے ہی ہو رہے ہیں اس رپورٹ کو دیکھئے دہرادون نگر نگم کی زمینوں کو قبضانے کا کام لگاتار جاری ہے پچھلے کئی سالوں سے دہرادون نگر نگم کی ہزاروں بیگا جمین پر بھو مافیاؤ نے قبضہ کر لیا ہے ایسا نہیں ہے کیس کی جانکاری نگر نگم کو نہیں ہے سب کچھ جاننے کے بعد بھی نگر نگم کے عالی عدیکاری اور میئر آنکھیں موندے بیٹھے ہیں ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے کی جمینوں پر عوید قبضوں کا یہ کھیل سب کی ملی بھگت سے چل رہا ہے دراصل جب نگر نگم کی زمینوں پر عوید قبضے کی بات ہوتی ہے تو ایک سوال جار پر کھڑا ہوتا ہے کہ عدیکاریوں کے ہوتے ہوئے قبضے کیسے ہو رہے ہیں یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب عدیکاری آنکھیں موندے بیٹھے ہو اور بھو مافیا عوید قبضے کا کھیل کھیل رہے ہیں ادھر یہ ساحب کہتے ہیں کہ زمینیں ہمارے قبضے میں ہیں لیکن زمینوں پر باؤنڈریاں بنانا سمدھوم نہیں کیونکہ اس کے لئے کروڑوں روپے چاہیے بہت سارے بڑے قبضے چھوٹے ہیں اور کچھ قبضے ایسے بھی ہیں جن کا نیائلے میں بھی تک معاملے چل رہے ہیں جن کو ہم لوگ اُلڑ رہے ہیں اور کچھ ایکوں پر ہم لوگ اپنے دیوارے بھی بنائی ہیں اپنا اس کو بونڈیوال کرکے اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہیں تو میں نے کہا نا یہ کہ یہ بڑا مسئلہ ہے یہ لوگ ہزار بیگے سوپر کا معاملہ ہوگا اس سے کم کرنی بیٹھتا ہے تو اس کا الگ الگ سچویشن ہے میں نے کئی بار یہاں پر ویڈیو پریجنٹیشن بھی اس کا کیا ہے کچھ بیس بائیس معاملہ ہے اس لیے بار بار اُکتے بھی رہے ہیں تو کیونکہ ہماری اوپن لینڈ رہتی ہے اس لیے لوگوں کئی بار لگتے ہیں کہ صاحب یہ پتہ نہیں کبجے میں ایک نہیں ہے اب سبھی جگہ ہمارے لئے بہنڈریہ بنا پانا یا ان کو کوئی گھرابندی کر پانا سمبھی نہیں تھے بڑی لینڈ کی کیونکہ کروڑوں روپے اُس کے لئے چاہیے دازدھانی دون میں سرکاری زمینوں پر عوید نرمان کرنے والوں کی پاو بارہ ہو رہی ہے عوید نرمان کرنے کے بعد انہیں ہٹانا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور بیش کی انتی سرکاری زمین عوید کبزداروں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ عوید نرمان کی جانکاری عدیکاریوں اور کرنچاری میں ہی ہوتی ہے لیکن وہ آنکے مونکر سب دیکھتے رہتے ہیں ہماری دواب اور بار بار آنے والی شکایتوں کے بعد صرف بلڈوزر چلا کر عوید کبزہ کرنے والوں کو ہٹانے کی کوشش ماتر کی جاتی ہے غریبوں کو پریشان کیا جاتا ہے اور بڑے ماپیاں پر ہاتھ ڈالنے کی عدیکاری زہمت نہیں اٹھاتے ہیں بھو ماپیاں کے عوید کبزے سے عام جنتہ بھی پریشان ہے یہ میرا کہنہ ہی ہے کہ یہ نگر نگر بہت پرنہ ہے اور نگر نگم پوری سہرے پسا گیا کئی بستیاں اور نگر نگم کو اپنی جمین کا پورا جان نہیں ہے کہ ہماری جگہ ہے کہاں ہے کہاں نہیں ہے اور نگر نگم کی بھوئی ہے جو کی بلڈروں سے اور ایجنٹوں سے سانٹ گار کر کے ان کو کبزہ کیا ہوا ہے یہ دن نگر نگم اپنی بھوئی کو صحیح روپ سے چرید کر دے اور ادھی گھر کر دے تو نگر نگم کو جمین سوکشید ہو سکتی ہے تو اس میں ماننے میر صاحب کے سنگیان میں بھی سب ہیں یہاں پر نگر رائت بھی ہے ساسن پر ساسن بھی چیز کو جانتا ہے یہ بین راج نیتک دباؤ کے تو کوئی کام نہیں ہوتا ہے اس میں میلی بغت اگر ایسے لوگوں کی ہے تو ان پر بھی کارروائی ہو نہیں چاہیے چاہے وہ کسی بھی پولیٹک پارٹی سے ہو یا کسی بھی سنگٹھن سے ہو کارروائی نہیں کی جاتی ساسن پر ساسن کی لاپروائی ہے یہ صرف پر ساسن اگر جو کارروائی کرنا بھی چاہتا ہے ساسن تو ہمارے نیتا گن اس میں اپنا رول ادا کرتے ہیں وہ اس کے اول راج نیتک ہوتی ہے بورٹ کی راج نیتک کے لئے دیرہ دون نگر نگم کی 15% زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہے یہ قبضے ایک دن میں نہیں ہوئے بلکہ لمبے سمیں سے ہوئے ہیں لیکن تاج جب اس بات پر ہوتا ہے بھی نگر نگم نے سمیں رہتے اس کی سودمہیلی شہر میں نگم کی 34 زمین پر قبضہ ہو گیا اور نگم کو اس بات کی بھانت تک نہیں لگی اس دن نگم کی کارشیلی پر بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں سہیومی ونیسود اور نوین شکلہ کے ساتھ سریتہ گپتہ کی نیوز سوال کئی سارے کھڑے ہوتے ہیں سوال اور بھی کھڑے ہوتے ہیں اور اس پورے معاملے کو لے کر راز نیتی کس طرح سے ہوتی ہے ہم دکاتر آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اترا کھڑ میں نگر نگموں کی زمینوں پر بھو مافیوں کے دورہ کبضہ کیا جا رہا ہے اور کیسے اس میں ادھکاری بھی لیپتے ہیں نیتاؤں کی کیا کچھ بھومکہ ہے وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو دراصل نگر نگموں کے زمین پر کبضے جس طریقے سے ہو رہے ہیں اس میں افسروں پر سوال اٹھنا لاجمی ہیں کیونکہ افسر بھگموں کی زمینوں کو چینیت کرنے یا پھر عوید کبضوں کو ہٹانے میں بے اثر ثابت ہو رہے ہیں ادھر اس پر پوری طرح سے اب راز نیتی بھی ہو رہی ہے سبھی پارٹیاں خود کو پاک ساہب بتا کر اس کا سارا ٹھیک رہا دوسری پارٹیوں پر پھوڑ رہی ہیں اس رپورٹ کو دیکھئے زمینوں پر عوید کبضوں کا سلسلہ جس تیزی سے چل رہا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے اترا کھنڈ میں بھلے ہی سرکار پر سرکار پر لے لیکن بھرشتہ چار پر ناکل کسنا سرکار کے بس کے باہر ہے سرکاروں سے جب سوال کیے جاتے ہیں تو وہ اس کا ٹھیک رہ پہلی سرکاروں پر پھوڑ دیتی ہے ایسے میں نقصان صرف راج اور جنتہ کا ہی ہوتا ہے دیو بھومی میں نگر نگم میں کانگریس اور بی جے پی کے دور رہے ورطمان میں بھاج پائی بورڈ اس نگر نگم میں کابیس ہے بی جے پی بورڈ کے کارکال میں بورڈ بیٹکوں میں ہمیشہ نگم کی خالی زمینوں پر عوید قبضوں کے ماملے سامنے آتے رہے ہیں اس ماملے میں بھرے ہی بی جے پی اور کانگریس کے پارشت ایک دوسرے پر چیٹا کشی کرتے رہے ہیں لیکن زمینوں پر عوید قبضوں کے لیے ہر ایک پارشت اور خود میر بھی ذمہ دار ہے زمینوں کے اس گورت گھندے میں کئی بڑے سفے خوش بھی شامل رہے ہیں کیونکہ رازدھانی بننے کے بعد دہرادون میں زمینوں کے دام نے آسمان چھوئے ہیں ایسے میں ہر کسی کی نگہ نگر نگم کی خالی بڑی زمینوں پر تکی رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آج نگم اپنی خوش زمینوں کو تلاش رہا ہے ادھر پارشت ایک جوترے پر آروف لگاتے رہے ہیں کہ گھوٹ بینک کے چکر میں نگر نگم کی زمین پر قبضے کرائے گئے پارشتوں اور ادھکاریوں کی ساٹھ ناٹ کے چلتے بھی نگم کی کافی زمین قبضہ گئی لوگوں نے قبضے کے خلاف آبدی بھی درست کرائی لیکن نگم کے ادھکاری ایکشن لینے کی بجائے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہے ذرا سنیئے پارشت کیسے ایک دوسرے تار بار کے لیے پرابدھان کیا پیچے انجام کیا سب کیا اس کے بعد بھی یہ لوگ جو ہمارے کرمچاری عدھکاری ہیں وہ نگر نگم جمین کو بردون سے بچانے سکے اور جاتر جمین کارگی میں ہیں دھورن خاص میں سب پر کبج ہوتے جا رہے آپ کا برموالا خالہ ستر برگی جمین تھی وہ کبج ہو گئے دھورن میں تھا وہ کبج ہو گئے تو ہر جگہ کبج یہ لوگ دھیان نہیں دیتے اسے چھوڑ دیتے کبج کروانا والے کو سکتا ہے ان کی بھی ملی بے خطوص میں نیرنتر ہم لوگ جو ہے اس کو جب یہاں کی جمین بچانے نگر نگر نگم چھتر میں نگم کے پاس سینکڑ بیغ زمین موجود ہے لیکن دھیرے دھیرے یہ نگم کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے کارن نگر نگم اس سے مو پھیرے ہوئے ہے جس کے چلتے بھو مافیا اس زمین پر عویت قبضہ کر لوگوں کو آنے پونے ڈام پر بیج رہے ہیں اس پر کئی بستیاں تک بس چکی ہیں ان عویت قبضوں کو ہٹانے کے لیے نگم کی اور سے چلائے جا رہے عویت کی بھی ہوا نکلتی جا رہی ہے نگم آفسروں کی اندیکھی کے چلتے نگم کی زمینوں پر عویت قبضے ہو گئے ہیں نگر نگم ان عویت قبضوں کو ہٹانے کے لیے کئی بار آبیان چلا چکا ہے لیکن کچھ گھروں کو توڑنے کے بعد نگم کی طرف سے آبیان بند کر دیے جاتے ہیں شاید یہی کارن ہے کہ بڑے بھوم آفسر نہیں پہنچ پا رہے ہیں چلیے ذرا گرافکس کے ذریعے دکھاتے ہیں دہرہ دون کے کن شیطروں میں نگر نگم کی بھومی پر عوید کبزہ ہے نیرنجنپور لوہار والا دیپنر ڈنگال گاؤ باڈی گارڈ جاکھن سونیا بستی دون بیہار گاندھی روڈ پولیس لائن عجب پور چکراتا روڈ موجہ کاملی برہمڑ والا لکشنی روڈ ادھوئی والا نیرنجنپور بھاگی رکھی پورم جاکھن میور بیہار سہسر دھارا سائم مندر کاملی روڈ بندال کارگی پولڈ ڈالن والا راج پور روڈ بلی والا پلٹن بازار اور کولا گڑ یہ سب ایسی شیطر ہیں جہاں کہ نگر نگم کی زمینوں پر عوید قبضہ ہے نگر 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 نگم کی زمین پر بھو مافیا بڑی ہی چالا کی سے نظر گڑائے ہوئے ہے دیرہ دون نگر نگر نگم کی سینکنو بیغ زمین پر بھو مافیا جرانہ ساریتا گفتا کی نیوز موسیقی موسیقی